کویٹا پولیس نے شہر کو منشیات سے پاک کرنے کا تھایا کر رکھا ہے اس لئے انہوں نے منشیات کے گھڑ حبیب نالے میں ایک ہی ہفتے میں دو دفعہ اپریشن کر کے تین سو ہیروین کے عادی افراد اور چہ ہیروین فروش گریفتار کر لیے تاہم وہاں پر اب بھی ہیروین بیجنے اور دیگر منشیات کی چیزیں بیجنے والوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں اس پی سٹیٹی عبداللہ اپریدی کا کہنا ہے کہ شہر میں ان منشیات فروشوں کے خلاف اپریشن جاری ہے اور انہوں نے منشیات کے استعمال کرنے والے افراد کے علاج معالجے کے لیے کام کرنے والے انجیوز سے اپیل کی ہے کہ وہ ان گریفتار شدہ ہیروین کے عادی افراد کے علاج کرانے میں مدد کریں ہیروین کے عادی افراد بھی اس لانت اور زلط کی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ مخیر اشخاص یا ادارے ان کے علاج کروا کر اور ان کو دوبارہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے میں مدد کریں ہیروین و دیگر منشیات نہ صرف انسان کی سیاد کے لیے زہر قاتل ہیں بلکہ اسے معاشی اور معاشرتی بگاڑ کے ساتھ ساتھ خوشحال کرانے بھی اجڑ جاتے ہیں کوئٹا شہر میں منشیات کے پہلاو کو رکنے کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی حلقوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے سامنے اپنی قوم اور اپنی ملک کو ایک زمدار اور خوشحال قوم کے طور پر متعارف کرا سکے عبدالحائی آرین ڈان نیوز کوئٹا